اسلام علیکم ڈیئر ویورد اس وقت ہم پارک زون کے ہیڈ آفیس میں ہیں ہمارے ساتھ کاسم صاحب ہیں اور کاسم صاحب بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں پروپٹی کا بزنس کرتے رہے ہیں اور انہوں نے سپائسز کا بزنس شروع کیا آپ لوگ یہ سنتے ہوئے آئے ہوں گے کہ آپ کے دوستوں کو رشتداروں کو آپ کی کامیابی پر مرچی لگتی ہے تو یہ بڑا والا ڈبا جناب میرے پاس مرچی کا ہے یہی والی مرچی ہے جو ہم مزید پورے دنیا کو لگانے کے لیے جا رہے ہیں اور کاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ مرچی کا بزنس کیوں شروع کیا اس کی کیا وجوہات تھی پھر ان کا بزنس یہ کیسے چل رہا ہے اور یہ پارک زون کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے ہیں اور کس طریقے سے مل کے یہ کام کریں گے دلچسپ سوالات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں کاسم صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی یہ سب سے پہلے کاسم بھئی آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں بھگ دیا ہماری ٹین کو پاکستان کے لیے بھگ دیا مجھے یہ بتائیں کاسم صاحب آپ پروپٹی کا بھی کام کر رہے تھے ابھی کر بھی رہے ہیں تو آپ نے مرچی کا کام کیوں شروع کیا جناب ہی اس وجہ سے شروع کیا کہ یہ ایک بڑا بہترین سا کام ہے اور ریگولر کام ہے پروپٹی کا کام بہت اچھا ہے اس میں آپ سن ڈاؤس وغیرہ سارا کچھ ہی ہے لیکن ایک میرا ایکسپورٹ کی طرف رجحان تھا میں نے کافی پروڈکس کو چنا تو اس کے اندر مجھے یہ ایک سپائسز اور دوسرا سالٹ یہ مجھے سمجھ آیا کہ اس کو کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں نے کام شروع کیا جب آپ نے مرچی کے کام میں کامیابی حاصل کرنا شروع کی تو ایسے کون سے عباب تھے جن کو مرچی لگی تھی جناب سارا کچھ چلتا ہے معاملہ چلتے ہیں لیکن ٹھیک ہے سارا کچھ سے ٹھیک ہوگیا اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ آپ نے سپائسز کا بزنس کب سے شروع کیا مجھے تقریباً دو سال ہو گئے اس کام کے اندر اور یہ بڑا اچھا کام مجھے لگا اور آگے اس کو اب ایکسپورٹ کی طرف لے جا رہے ہیں ہم یہ پاک زون کی معرفت سے تو آپ کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بغیرہ ہوئی ہے تو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے جانے کے لیے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو میٹیریل ہے آپ یہ کہاں سے مگواتے ہیں اس کو کیسے پروسس میں ڈالتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں یہ ایس ایس جو کسان ہمارے بھائی ہیں ان سے یہ لیا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے اس کو سکا کے اور اس کو پروسس کیا جاتا ہے پروسس کر کے اس کو ہم پیکنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم مارکٹ میں سپلائی کر دیتے ہیں اچھا سر اس کے اوپر کچھ یہ پنجاب فوڈ آتھورٹی کی کچھ یہ سٹیم بغیرہ بھی ہے تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپروفڈ ہے اور اس کا کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے سر جی یہ بلکل پنجاب فوڈ آتھورٹی سے اس کا لائسنسٹ ہے اپروفڈ ہے پی سی ایس آر سے اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے میں جس کی وجہ سے یہ بلکل نیچرل پروڈکٹ ہے کسی قسم کی اس کے اندر مکسنگ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ سٹون گراؤنڈ ہے ہماری پروڈکٹ ایک ہوتا ہے کہ مشین جو آپ کی جو چکیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کام ہوتا ہے دوسرا یہ آپ کا سٹون گراؤنڈ ہے اس کے اندر آپ کی جتنی بھی منلز وغیرہ ہیں وہ جلتی نہیں ہے ہمارا تریڈیشن جو ہزاروں سالوں سے سینکڑوں سالوں سے چلتا آرہا ہے مرچے یا دوسری سپائسز کو پیسنے کا بلکل اسی طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ نیچرل ہے نیچرل ہے مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے عام طور پر سر کمپلین آتی ہیں کہ جو مرچی کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں رنگ ملا دیتے ہیں کیا یہ سچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بالکل یہ سچ ہے بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے منافع فوری کے لیے لیکن ہماری اس پرودکٹ نیچرللہ اور کسی بھی قصر کی ایک پرسنٹ میں ملاوٹ نہیں ہے یہ جیسے کھیتوں سے نکلتی ہے چیز ایز ایٹی سلس کو ڈرائے بس پراسس کر کے ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اصلی میرچ اور نقلی میرچ میں کیا مے جار classroom اصلی میرچ اور نقلی میرچ میں ایک میجر فرق یہ ہے جو آپ لوگوں کا قوانٹیٹی جو آپ کھانے میں ڈالتے ہیں اگر کہیں پہ دو چمچ ڈال رہے ہیں تو اس کا ایک چمچ ڈالے گا یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے دوسرا میجر فیکٹر یہ ہے کہ آپ جب ہانڈی میں پائسز ڈالتے ہیں تو اس کے اندر موسٹ آف دیم ڈالتی جاتی ہیں رانگ لال ہوتا جاتا ہے لیکن جب اس کو چکھتے ہیں تو مرش کم ہوتی ہے اس کمپیریٹیلی جسنی آپ نے قوانٹیٹی ڈالی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑی ڈالے گی اور مرش سے زیادہ اس کے نظر آئیں گے سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی جو یہ مرچ اور گرم مسالہ وغیرہ ہے یہ پاکستان میں کہاں کہاں پر سیر ہو رہے ہیں جی اب یہ ہمارا لاہور میں اور کراچی میں یہ جا رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاک زون کا کیسے پتا چلا اور آپ ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو رہی ہیں ذرا اس کے بارے بھی بتائیں میرے ایک خواہش تھی کہ یہ ایکسپورٹ کرنے کی تو یوٹیپ وغیرہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر مجھے یہ پاک زون اس کی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی مجھے اچھا لگا تو اس کے اندر میں نے پھر ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے میں نے ان کے ساتھ کوئی خواہش ظاہر کی کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں ایکسپورٹ کے حوالے سے سر اگر آپ نے یہ بزنس ایکسپورٹ کا کرنا ہی تھا تو آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارم موجود تھے دراز ہے ایمازان ہے اور بھی بڑے بڑے پلیٹ فارم ہے تو آپ نے پاک زون کا انتخاب کیوں کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ اس وجہ سے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کے اندر انہوں نے جو ایک کوشش کی ہے کہ یہ ہنڈرڈ بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے پاکستان کی اور ہنڈرڈ بلین ڈالر جہاں پاکستان میں ہم لائیں گے تو ہم اس کا حصہ بننے کے لیے جہاں ان کے ساتھ اٹیج ہوئے ہیں کہ ہمارا بھی تھوڑا حصہ ڈال جائے پاکستان کی ترقی کے اندر ماشاءاللہ یعنی کہ یہ بزنس بھی ہے اور ایک طرح کی نیکی بھی ہے اور ایک طرح کی لوگوں کو پرموٹ کرنا اور پاکستان کو پرموٹ کرنے کا ایک سبب بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کی ویڈیو ابھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستانی بزنس مین دیکھ رہے ہیں ینگرز دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بزنس کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں میں بلکل یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی کام کریں بہتر طریقے سے اور نیک نیتی سے کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کی طرف آئیں تاکہ اس سے ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور پاک زون کو جوائن کریں کیونکہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ قاسم صاحب تھے اور ان سے دلچپ سوالات ہوئے گپ شپ ہوئی اور انہوں نے کتنی باریکیاں بتائیں کہ کس طریقے سے جو مثالہ جاہت ہیں جو مرچی ہے اس کو کیسے جانچ سکتے ہیں کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے کہ تین نمبر ہے اس طرح کی بہت ساری نالج بھی آپ تک ملی پھر قاسم صاحب جس طریقے تھے کونفیڈنٹ ہو کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاک زون کا حصہ بننے جا رہے ہیں در حقیقت پاک زون کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ اس کو جوائن کریں اگر آپ کے علاقے میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے جو آپ منفیکچر کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم آپ کی پروڈیکٹ کو پوری دنیا میں بھیجیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور قاسم صاحب کو اجازہ دیں اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ